اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزو اللہ من شیطان ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آئیڈیو کو وائرل کرنے کا ہی مقصد ہے حالی میں جو ہر دن ویڈیوز اپلوڈ ہو رہے ہیں جو لڑکیاں بے حائی اور بے شرمی کا بازار گرم کر رہے ہیں یہ آخر کیوں ہو رہا ہے مہربانی کر کے لڑکیوں کو صرف ہم وارننگ دے رہے ہیں کہ اب جلدی سے جلدی اس بے حائی اور بے شرمی کو بن کی اگر آپ لوگوں نے یہ سب جلدی سے جلدی بن نہیں کیا تو ہمیں آئے گا کہ آپ کہاں کی ہو اور کہاں رہنے والی ہو جو جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہے نہ ان کو کھوف کسی کا ہے نہ ان کا کسی کا ڈھار ہے نہ ماں باپ کا ہے نہ اللہ تعالیٰ کا ہے تو میں ماں باپوں کی اسے سے بھی گزارش کرتا ہوں اگر آپ نے بیٹیوں کو اپنی جلدی سے نہیں صدارنی کی کوشش کی تو یاد رکھنا آپ کو فراشت میں رونا ہی پڑے گا جس لڑکی کو بھی ہم پھر پکڑیں گے اس کا حال بہت بورا ہوگا اس لئے ہم ابھی بھی رکیسٹ کر رہے ہیں لڑکیوں سے جلد سے جلدی یہ چیزیں بند کرو بے ہائے اور بے شرمی کا بازار بند کرو اب لڑکیاں یہی کہہ رہی ہوں گی ہم جو کرے یہ ہمیں کیوں دمکیا دے رہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اس کے لئے جہاں بھی اب بے ہائی اور بے شرمی دیکھو اسے روکنے کی کوشش کرو اگر روکنے بھی کوشش کم سے کم ان سے بھاگ کر کے سمجھا ہم صرف ابھی تک بھول رہے ہیں لاشٹی میں ہم ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہیں اور جو لڑکیاں بار بار بازاروں میں بے ہائے اور بے شرم بازار گرم کرتے ہیں ان کو ہم وارن کر دے جلدی سے جلدی اپنی جسم کو پردے میں چھپا دو کشویر میں جو بار بار مر رہے ہیں لوگ وہ آپ کی بے ہائی اور بے شرم سے مر رہے ہیں یہ ہم پہ کوئی ظلم نہیں ہمارے گناہ ہے اور یہ ہماری ہی گناہ ہم پہ ہی مصیبت جیل نہیں پڑ رہی ہے اب ہم صرف یہی کہتے ہیں ہم التجا بھی یہی کر رہے ہیں کہ مہربانی کر کے مت کرو اس ویڈیوز اپلوڈ مت کرو اللہ تعالی کو ناراض اللہ تعالی ہم پہ آرڑی بہت ناراض ہو چکا ہے اپنی بے ہائی اور غلط کام کی وجہ سے حالی میں اتنے کہنے کے بابا جو بھی آج لڑکیوں نے پھر سے ویڈیوز اپلوڈ کیے ہیں نہ ان کا ماں باب کچھ کہہ رہا ہے نہ ان کا قوم اس کا کچھ کہہ رہا ہے پھر اب ہم دکھا دیں گے آگے کون سا کون سا کام کیا جائے گا ہم کوئی مجاہید نہیں ہم کوئی دہشتگرد نہیں ہم کوئی پولیس والے نہیں یہ ایک عوام کی وارنی یہ یہ ایک عوام کی مسیح یہ بس آپ دیکھو ہمیں پھر آئے گا کہ آپ کہاں کے رہنے والے وہ کہاں رہتی ہو ہمیں پھر یہ جانا آئے گا نبی سوزم کی ایک حدیث تھی المعرض والاورا عورت کا معنی پردہ کرنا تھا اور آپ کون سا پردہ کر رہی ہو یہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ نبی سوزم کو پیرون طرح کیسے دبا رہے ہو یہ ہمیں دھن بھی دیکھ رہے ہیں کیا آپ کو وہ دور نے یاد نہیں جب آپ لڑکیوں کو زندہ دفنایا جائے کرتا تھا کیا آپ کو وہ دن یاد نہیں تھی جب نبی سوزم نے اس کے خلاف بڑی سی جنگ اٹھائی تھی آپ لڑکیوں کو اس ٹائم بھی ایسی گلتیا کر رہی تھی تب ہی پھر بادشاہوں نے حکم دیا ہم آج کے بعد کسی لڑکی کو زندہ نہیں رہنے دیں گے کیا آپ اپنے آپ کو ضروری کیا ہمیں ضروری یہ ہی کرنا ہے کہ ہم آپ کو بارنا پڑے یہ ایک عوام کی مسیج ہے اور اسلام نے ہمیں اس چیزوں کا حق ہی دیا ہے اور پورے عوام نو سے گزارش ہے جہاں بھی آپ بے حائی اور بے شرمی دیکھو روکنے کی کوشش کرو ہاتھوں سے لیکن باتوں سے کیونکہ اللہ تعالی ہم پہ بہت غزرناک ہو رہا ہے ایک بزرگ نے فرمایا تھا سعید سلطان ایوبی رحمت اللہ نے جس قوم کی عورتیں بے حائی بازار کی زینت بن جائے سمجھو وہ اس قوم کے مرد بے گہرت ہو چکے ہوں گے اور ہم سب مرد اس ٹائم بے گہرتے بے حائی چھپ چھپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے لئے ایک شرم کی بات ہے راستوں میں زنا ہو رہے ہیں اور ہم چھپ چھپ کر کے دیکھ رہے گی یہ کیسے ہو رہے ہیں کہتے ہیں نا جس بازار میں عورت کی زینت بن جائے سمجھو اس قوم کی مرد بے گہرت بن چکے ہوں گے ہم بے گہرت پوری طرح بن چکے ہوں گے اور ہم ان بہنوں کو بھی یہ مسجد دینا چاہتے ہیں جو ان اسٹرگرام پہ اپنی پکس اپلوڈ کرتے ہیں بعد میں جو کیا ہوتا ہے لائکس کرنے کے لئے یہ سب کرتے ہیں تو شرم کی بات ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ کا حکوم تھا کہ ہم کون سا پردہ کر رہے ہیں ہم پوری قوم کو پوری ورلڈ کو اپنے چہرہ دکھا رہے ہیں یہ تو زنا سے بھی بہتر ہوا آخر میں اپنی بہنوں سے ہی دارکھس کرتا ہوں کرتا ہوں جلد سے جلد یہ چیزیں من کیے جائے ورنہ آپ یاد رکھنا آپ کا حال آپ پھر خود ہی جانے